ایک سو بیس دن کا ہمارا ٹارگٹ ہے نیا ای پاسپورٹ لانچ کریں گے تاکہ سارے اس میں ڈیٹا ہے اور ملک کی رسپیکٹ ہو آج سے ہی پاسپورٹ ایس ایم ایس سروس راول پنڈی سارے پاکستان میں شروع کی جارہی ہے اور اس ایس ایس سروس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم چھ مہینے پہلے جس کا پاسپورٹ ختم ہوگا اس کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع کر دیں گے بھائی تو اپنا پاسپورٹ بنا لے کل جو تو کسی مسئیبت میں پھسے گا تو تو اپنا پاسپورٹ بنا لے تاکہ آپ کسی مہین مسئیبت میں نہ پھسیں یکم جنوری سے پوری دنیا کے لیے ای سروس شروع کر رہے ہیں ایک سو اکانے ملکوں میں اور آخری بات جو پرائیم نسٹر صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے اس میں آن لائن پاسپورٹ سروس تھوڑا ٹائم لگے گا یہ ایک سو بیس دن سے زیادہ مسئلہ ہے لیکن پرائیم نسٹر صاحب نے کل عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ انٹیریئر منسٹری سات دن کا تمام وہ ملک جو ملکوں جو پٹرول پمپ ہیں سمگل شدہ آئل جو کہ کم و بیش دو سے تین بلین یو ایس ڈالر کا بنتا ہے اس کی خرید و فروخت بند کر دیں ورنہ انٹیریئر منسٹری ان کا پٹرول پمپ بند کر دے گی اور یہ کل کے فیصلے ہیں اور اگر کوئی فیصلہ رہ گیا ہے تو ایک سو چوبیس گھنٹے میں ایک سو بیس دن کے اندر ایکسپریس پاسپورٹ بھی جاری کرنے کی صلاحیت یعنی صبح دیں اور شام کھنیں اور یہ جو ای میل سروس ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے پاسپورٹ کا اور ہوم ڈیلیوری راول پنڈی اور اسلام آباد میں کی جاری ہے پنڈی میں پنڈی کا انہوں نے نام ہی ابھی نہیں رکھا ہوا تھا پائلٹ پراجیکٹ میں وہ سات دن بعد شروع ہو جائے گی لیکن اسلام آباد میں آج سے شروع ہو جائے گی یہ تو ہیں پاسپورٹ پر کسی نے سوال کرنا ہے چائنیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ایسا سسٹم لائیں گے کہ جو سی پیک میں چائنیز ہیں ان کو آنا ہی نہ پڑے انٹیریئر میڈسٹری ای سی ایل ای سی ایل میں کل کیبنٹ نے مجھے اس کا انچارج بنایا ہے اور میرے ساتھ جو ہیں فروغ نسیم صاحب ہوں گے دو ممبر کی کمیٹی ہے اور دو ہمارے اور ممبر ہوں گے نسیم کھوکر صاحب اور شہزاد اکبر صاحب لیکن ای سی ایل کی ممبرشپ کا جو ای سی ایل کے ڈیسین کا جو انچارج ہے اسے جو بھی آپ دے لیں سعودی عرب جا رہے ہیں ان کا پاسپورٹ اور ویزا کب ختم ہو رہے ہیں مجھے نہیں بتا اس کے کب ختم ہو رہے ہیں اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ای سی ایل کی اور بلیک لسٹ کو میں نے آج ختم کم کرنے کی ادائیت دی ہے چھے سٹھ ہزار لوگ جو ہیں ایف آئی اے میں بلیک لسٹ ہیں اور چورتالیس ہزار لوگ جو ہیں وہ ادھر پاسپورٹ میں بلیک لسٹ ہیں جس ملک کے ایک لاکھ لوگ بلیک لسٹ ہوں میں نے ان کو کہا کہ کم از کم ان کو جو ضروری لوگ ہیں جن کا کرمینل ریکارڈ ہے جو انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی میں ان کو رکھیں باقی پچھتر ہزار کو کم کریں پچھیک ہزار کریں ان کو میں نے ٹاس دیا ہے یہ کرتے ہیں شیخ صاحب پاسپورٹ پاسپورٹ کے حوالے سے دو بڑی سوال ہیں ایک یہاں پر ایک سو چونٹیس کانٹریکٹ ملازمین ہے جن کی نوکری آتی ہے انشاءاللہ دالہ وہ کنفرم کرائیں گے سر وہ اس کے حوالے سے ایک آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے دوسرا یہ بتائیں سر کہ یہاں کے جو ملازمین ہیں سب سے بڑا ادارہ ہے سرمس ڈیلیوری کا تقریباً دو سے تین ارب روپے کا انکم جنریٹ کرتا ہے لیکن یہاں کے بیس ارب روپے اس سے بھی زیادہ لیکن اس کے ملازمین کم تلخیہ باقی وزارت داخلہ کے ملازمین سے سب سے کم ہے تو اس حوالے سے کوئی انہیں پاسپورٹ جنریٹن کی دیکھیں ابھی تو ان کی معاشی صورتحال پاسپورٹ والوں کی بہت بری ہے یہ چھے چھے ارب روپے سات سات ارب روپے کا انہوں نے بجٹ مانگا اور ملا انہیں دو دو ارب روپے ہے شیخ حفیص صاحب سے میٹنگ کریں گے اس کا پی ایس ڈی پی بہتر کریں گے ان کی فنانچل کنڈیشن بہتر کریں گے بغیر حالانکہ یہ میں محکمہ تیار نہیں تھا آپ یقین کریں انٹیریئر منسٹری دس سال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں فیز بڑھا ہو ہمارے پاس پاسپورٹ امیگریشن کے لیے ایک بڑی بڑی فنڈنگ کی ضرورت ہے خواہ اس کا پی ایس ڈی پی ہو خواہ اس کی تنخواہیں ہو خواہ اس کے ایک سو چونتیس میں لازم ہو ان کی معاشی حالت جو ہیں وہ کافی خراب ہیں پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سائے لوگوں نے افیشل کو اور ریڈ پاسپورٹ کو میں نے نہیں چینج کیا میں ادھر میڈل ایس جو ریاض میں بیٹھا ہے جو دمام میں بیٹھا ہے جو الخبر میں بیٹھا ہے جو طائف میں بیٹھا ہے جو قطر میں بیٹھا ہے جس بچارے کا پاسپورٹ جو ہے پانچ سال بعد وہ دھکے کھاتا ہے اور کرپشن ہوتی ہے اور وہ بچارہ نوکری سے بھی جاتا ہے اس کے لئے فیصلہ کی شیخ صاحب بہت سائے لوگوں نے دلکاتیں دے وقت کیے بیٹھا تھا کہ بیٹھ شخصیات کو لائف تھریڈز ہیں اس کے پوری بات ملانا فضل الرحمن نے ایک نیجی ٹی 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 میل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا شارٹ سوال کر تھریڈز کی کہا جارہا دوسرہ پر سیکیورٹی واپس نہیں جاری ہے جو بھی فضل الرحمن صاحب دیکھیں فضل الرحمن صاحب اصل جڑ ہے اس وساط کی میرا کام تھا بتا دیں کل یہ نہ ہو کہ مجھ ہی پہ وہ قدمہ کر دیں جس طرح بے نظیر شہید کا بھی بتایا گیا تھا اسی طرح